وزیراعلا خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ڈو نے جھوٹا بیان دیا اس پر اصد مجید کو بلایا جانا چاہیے اگر سائفر نہیں تھا تو پھر بانی تیری کے انصاف کم غلط سزا ہوئی منڈٹ چوری ہوا ہے حکومت غیر آئی نہیں ہے چوری کے منڈٹ والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اب ڈانلڈ ڈو نے جو وہاں پہ بات کیا ہے ایک جھوٹا بیان سے دیکھ کے اسے انکار کرتی ہے تو میرے خیال میں اصد مجید صاحب کو بلایا جائے اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو بات چیت تھی اگر یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کسے صاحب یہ تو ایک بہت بڑا سوالی نشان بن رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا اور جس سائفر کے اندر عمان خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے ان لیگر سزا تو اگر سائفر تھا یا نہیں تو سزا کی اتباس تھی اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں بالکل اتجار بھی ہم کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونکوہ علی امین گنڈا پر نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ڈو نے جھوٹا بیان دیا اس پر اصد مجید کو بلایا جانا چاہیے اگر سائفر نہیں تھا تو پھر بانی تحریک انصاف فرم غلط سزا ہوئی مینڈٹ چوری ہوا ہے حکومت غیر آئینی ہے چوری کے مینڈٹ والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اب ڈانلڈ ڈو نے جو وہاں میں بات کیا ہے ایک چھوٹا بیان سے دیکھ کے اسے انکار کر دیا تو میرے شام میں اصد مجید صاحب کو بلایا جائے اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو بات چیز تھی اگر یہ بات چیز نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کسی ساتھ یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا اور جس سائفر کے اندر عمار خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے ان لیگر سزا تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کیت بات اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں بالکل اتجار بھی ہم کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونکوہ علی امین گنڈا پر نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ڈو نے جھوٹا بیان دیا اس پر اصد مجید کو بلایا جانا چاہیے اگر سائفر نہیں تھا تو پھر بانی تحریک انصاف پر غلط سزا ہوئی منڈٹ چوری ہوا ہے حکومت غیر آئینی ہے چوری کے منڈٹ والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اب ڈانلڈ ڈو نے جو وہاں میں بات کیا ہے ایک جھوٹا بیان سے دیکھ کے اسے انکار کر دیا تو میرے خیال میں اصد مجید صاحب کو بلایا جائے اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو باتچیت تھی اگر یہ باتچیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کسے تھا یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا اور جس سائفر کے اندر عیمان خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے ان لی گر سزا تو اگر سائفر تھا یا نہیں تو سزا کی پاس تھا اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں بالکل اتجار بھی ہم کرتے ہیں وزیرعالہ قیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر نے کہا ہے کہ ڈانلڈ ڈو نے جھوٹا بیان دیا اس پر اسد مجید کو بلایا جانا چاہیے اگر سائفر نہیں تھا تو پھر بانی تحریک انصاف کم غلط سزا ہوئی منڈٹ چوری ہوا ہے حکومت غیر آئینی ہے چوری کے منڈٹ والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اب ڈانلڈ ڈو نے جو وہاں پہ بات کیا ہے ایک جھوٹا بیان سے دیکھ کے اسے انکار کر دیا تو میرے خیال میں اسد مجید صاحب کو بلایا جائے اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو باتچیت تھی اگر یہ باتچیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کسے ساتھ یہ تو ایک بہت بڑا سوالی انشان بن رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائفر تھا کیا اور جس سائفر کے اندر عمار خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا چکی ہے ان لیگر سزا تو اگر سائفر تھا انہی تو سزا کی اتباس تھی اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں بالکل اتجار بھی ہم کرتے ہیں